بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں میں سب خیدیت سے ہوں گے میں بھی خیدیت سے ہوں تو میں آپ کے لئے لائن ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ بہت ہی مزید کی لا جواب سے بریانی ضرور ٹرائی کیجئے کہ بہت مزید کی ہوتی ہے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں حالو انڈی کی بریانی بنانے کے لئے مجھے چاہیے چار عدد میڈیم سائز کے پیاز اس کو میں نے بری کٹ لیا اس کے ساتھ چاہیے ہوگا مجھے ہاف کپ آئل پیاس کو میں اچھی طرح سے فرائے کر لوں کہ اس کا کلر چینج ہو جائے جی تو پیاس کا کلر جو ہمارا چینج ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصور چاکلر ہے اس کے اندر دو کانکیجے میں ادرک لسن کا پیسٹ میں آٹ کر دوں گی اور اس کو دو سے تین منٹ اچھی طرح سے بھونوں گی کہ ادرک لسن کا کچھا بن ہتم ہو جاندر میں دو عدد بڑے ساز کے ٹماٹر آئیڈ کروں گی ٹماٹر اس میں زیادہ آئیڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی آٹھ سے دس عدد ہری میچے آئیڈ کر دوں گی اور اس کو کشک مسالے ڈال کر اچھی طرح سے بھونوں گی تقریباً دس سے بارہ منٹ اس کے ساتھ یہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بلکہ آئیکن کو پریس کر دیں کشک مسالے میں مجھے چاہیے سوخہ دنیا ایک چمچ دگی مرچ ایک چمچ کرم مسالہ ایک چمچ زیرہ ایک چمچ سفیزی را لیا میں نے حلدی پاورڈر ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ اور نمک دو سے تین کانے کے چمچ یہ حسبی ضرورت کڑی پتہ دارچینی اور بادیان کے پھول یہ بھی میں بیچ میں آئٹ کروں گی ان سب مسالوں کو میں اس کے اندر ڈال کے دس سے بارہ منٹ اچھی طرح سے بھونوں گی تو ابھی اس میں تین سے چار منٹ ابھی میں نے بھونا تھا تھا اب اس کے ساتھ ہی میں اس میں آلو ایٹ کر دوں گی اور تقریباً اس کو مزید سات منٹ اور بھونوں گی کہ آلو ہمارے جو ہے وہ ہاف کک ہو جائیں اس کے ساتھ ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اگر کوئی کمی پیشی گلتی ہو تو ضرور بتائیے گا اور اس کے لئے ماز رچاتے ہیں اس مسالے کو ٹوٹل اپنے دس سے بارہ منٹ ہوننا آلو دال کے بہت مزید کی رسی بھی بنتی ہے چکن نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کی بھی بریانی بہت ٹیسٹی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا جی تو تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو گئے تھے مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون گیا اب اس کے اندر تقریباً ہاف کپ جو ہے میں دہیں آٹ کر دوں گی اور اس کو تیز آنچ بھی میں اچھی طرح سے بھونوں گی کہ دہیں کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے جی تو ہمارا پانی جو تھا وہ ڈرائی ہو گیا اب اس کے اندر میں تقریباً تین کھانے کے چمت بریانی مسالہ ڈال دوں گی انشاءاللہ میں آپ کو گھر کے مسالوں سے بھی بنانا سکھاؤں گی لیکن ابھی جڑ پٹ تھا تو میں نے آپ کو بزار کے مسالے سے بنانا سکھا رہی بریانی مسالے کے ساتھ ہی میں اس کے اندر چھٹکی بھر زردہ رنگ ایڈ کروں گی اس کے ساتھ کلر بڑا خوبصورت آجے گا علو کا اور اس میں ہاف کپ پانی ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پر دھم پر رکھ دوں گی پانی آپ نے بلکل ڈرائی نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو تیہ لگانی ہے آئل کناری چھوڑ دے تو آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اب ہم چاولو کے تیاری کر لیتے ہیں ایک پتیلے کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل لے لیا تقریباً چار پانچ ٹیبل سپون میں نے آئل لے لیا اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ہاف پیاز اس کو بری کارٹ کے اس کو ڈالوں گی پیاز کے ساتھ ساتھی اس کو بھی فرائی کرنا ہے انڈے کا بہت پیارا سا کلر آ جائے گا جب کلر آ جائے گا تو آپ نے اس کو نکال دینا ہے یہ تقریباً اس کو تین منٹ لگے ہیں تو اس کا کلر جو بڑا پیارا ہوبصورہ سا چینج ہو گیا اب اس کو میں نکال دوں گی اب اس کے اندر تقریباً 3-4 ٹیبل سپون میں پانی ڈال کے اس طرح سے پانی ڈال رہی ہوں اس کا کلر نکال دوں گی پھر اس میں میں دو چمچ نمک ڈال کر دی ہیں اور ایک چمچ جو ہے میں نے زیرہ ڈال دی ہے کلر ہمارا پیارا سا نکال آیا ہے اب اس کے اندر میں پانی ڈال کر دوں گی چاول میں نے ڈھائی گلاس ہیں تو پانی جو ہے وہ میں ساڑھے تین گلاس ڈالوں گے اس کے اندر اور اس کو اچھا سا اوبال آنے دوں گی ایک اچھا سا اوبال آ جانے کے بعد پھر میں اس ٹیج پہ آپ نمک تیسٹ کر لیں اگر نمک پرفیکٹ نہیں تو تھوڑا اور ایڈ کر لیں چمچ سے ٹیسٹ کر لیں نمک جو تھوڑا سا آپ کا اس ٹیج میں تیز ہونا چاہیے اب اس کے لئے چاول ایڈ کر دیں اور اس کو تیز آنچ پہ ایک اوبال آنے دیں چاول میں اوبال آ گیا اب اس کی میڈیم فلیم کر کے اس کو پکائیں گے ہم فل کوک نہیں کرنا آپ نے تھوڑے سے کھڑے چاول رکھنے اب اس کے سمبلنگ کر لیتے ہیں چاول ہمارے کوک ہو گئے تھے اس کو میں نے نکال لیا پتیلے کے اندر سے سارے اب اس کے اندر میں سالنڈ ڈالوں گی سالنڈ میں نے پہلے اس لئے ڈال لیا کیونکہ اگر پہلے چاول ڈال دو اور پھر اس کو دم پر لکھا دو تو چاول دو چھپک جاتے ہیں اگر آپ سالنڈ پہلے ڈال لیں گے تو چاول آپ کے بہت اچھے بننگے اور بالکل بھی نہیں چپکیں گے اب اس کے اوپر ہم چاول ڈال لیں گے آپ چاول ڈال لیں گے پھر اس کے اوپر ایک لیا سالنڈ کے ڈالیں گے اور اس کے اوپر زردہ رنگ ڈالیں گے ہری میچے، ہرادنیا، پدینہ، ادرک ان سب چیزوں کے ساتھ کو گارنش کریں گے اور تقریباً پندرہ منٹ اس کو دم لگا دیں گے بہت ہی ایزی، بہت ہی مزے کی اور بہت ہی افورڈیبل ہے ضرور ٹرائے کیجئے گے اور کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو لائک کیجئے گے سبسکرائب کیجئے اور شیئر شیئر جرور کیجئے اب چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف تو یہ ہماری مزددار سی جو بریانی ہے وہ بند کے تیار ہو گیا انڈوں کو میں نے میٹ سے کٹ کر کے اوپر گارنش کر لیا امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا رکھی کا حیال ملتے ہیں ایک مزددار سی نئی ریسپی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ